عورتوں کے لیے افضل ترین جہاد مقبول حج ہے اس حدیث کی وضاحت کر دیجئے حج تو مرد عورت دونوں کرتے ہیں پھر عورتوں کے لیے جہاد کا درجہ کیسے ہوا کیا یہ اس لیے ہے کہ عورت کا حج مقبول ہونے کی امید ہی کم ہوتی ہے اس لیے عورتوں کے لیے مقبول حج کے لیے جہاد کا درجہ رکھتے ہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ عورتوں کو یہ رغبت ہوئی کہ چونکہ مرد جہاد میں عصہ لیتے ہیں اور عورتیں جہاد میں عصہ نہیں لے سکتی جیسے مرد تلوار لے کر میدان میں باقاعدہ دشمن سے مقابلہ کرتا ہے تو یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے جبکہ جہاد کے بہت عظیم الشان فضائل ہیں تو عورتوں کو یہ خیال ہوا کہ ان فضائل سے ہم محروم ہیں تو ہمارے لیے یہ عجر نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی محرومی کا جب ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر حج کرو اور اس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو کوئی فہش بات نہ ہو حج مبرور اور مقبول ہو تو تمہیں جہاد کا سواب اس حج کرنے سے ہی ملے گا اور چونکہ حج کرنے میں مشقت ہوتی ہے وہ مردوں کو بھی ہوتی ہے لیکن عورت چونکہ سنف نازک ہے تو اسے نسبتا زیادہ مشقت ہوتی ہے تو اس لیے ان کے حج کو جہاد کے قائم مقام یا جہاد کا درجہ دیا گیا